ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں موسم فیر سے ایک بار تبدیل ہونے والا ہے جمعہ کشمیر میں موسم فیر سے ایک بار کروڑ بدلنے والا ہے جمعہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے خاص کر کشمیر گاٹھی کی کشمیر گاٹھی میں ہم نے دیکھا کہ چلے کلان کے اندر جو ہیں نہ کشمیر کے پہاڑوں میں برباری ہوئی نہ کشمیر کے میادانی حلافوں میں برباری ہوئی چلے کلام ختم ہونے کے بعد جو ہے جمعہ کشمیر کے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی برباری ہوئی ہم نے پچھلے ہی دنوں میں دیکھا کہ جمعہ کشمیر کے اندر جو ہے ہلکی برباری جو ہے میدانی علاقوں میں ہوئی اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے اچھی برباری ہوئی اب جو اس بار پڑکشن دی گئی ہے فرسٹ مارش سے لے کر تین مارش تک جو ہے جمعہ کشمیر میں پھر سے موسم بگڑنے والا ہے جمہ کشمیر کے اندر جو ہے ویسٹ اور انڈیشٹر بینیس جو ہے وہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور جو محکم موسمیات کے جانب سے جو ہے پیشنگو بھی جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر جو ہے آج سے جو ہے تین مارج تک جو ہے موسم بگڑنے والا ہے موسم تبدیل ہونے والا ہے پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے برباری ہوگی اگر ہم نارض کشمیر اور ساؤت کشمیر کی بات کریں گے نارض کشمیر ساؤت کشمیر اور راچوری کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہیوی سے لے کر ہیوی سنو بھال ہو سکتی ہے یعنی وہاں پہ جو ہے اچھی خاصی برباری ہو سکتی ہے وہاں ہی اگر ہم ان علاقوں کی میدانی علاقوں کی بات کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ میدانی علاقوں میں بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں جو ہے گنے بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر جو ہے آج شام سے موسم بگڑ دے والا ہے موسم جو ہے وہ کروٹ بدلنے والا ہے موسم جو ہے کہیں نہ کہیں پھر سے تبدیل ہوگا کیونکہ پیشنگووی میں یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا میٹرولاجیکل ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر ڈاکٹر مکتار کے جانب سے کہ وہ جمع کشمیر کے اندر جو ہے ویسٹر انڈیسٹرمنٹ ایفیکٹ کرنے والے ہیں اور وادی کشمیر سے جو ہے آج سے یعنی 29 فیب سے لے کر تین مہارش تک جو ہے موسم ایک بار کچھ سے تبدیل ہوگا جمع کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارش ہے اور برے باری ہونے کا امکان ہے وہاں اگر پہاڑی علاقوں کی بات کریں گے پہاڑی علاقوں میں برے باری ہونے کا امکان ہے اپنے ساتھ ہی عشرت کے ساتھ شاید حسن نتائی فائٹر کے لئے مجھے دے اجازت اللہ ہونے کے بعد